اسلام علیکم اپنے کورس کے دوران بھی اور ویسے جس کے بعد جب میں شادی کے بعد بھی آتی تھی تو میڈم بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی بات بتاتی تھی تو ان باتوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی اس کے علاوہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر آپ جتنے لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں اب جب آپ میں سے جس کے بھی شادی ہوگی تو یہ صرف کسی عام لڑکی کی شادی نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک قرآن پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے گزری ہوئی ایک لڑکی کی شادی ہوگی تو ایک عام لڑکی میں اور ایک قرآن پڑھ کر جس لڑکی کی شادی ہو اس کے طرز عمل میں اور بیہیوئر میں فرق ہونا چاہیے کشمیر میری شادی ہوئی تھی میرے ان لاؤز وہاں تھے اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں شادی کے بعد پہلی دفعہ وہاں سے واپس آئی اپنے ہزبند کے ساتھ اپنے امی ابو کے گھر تو میرے والد نے مجھے اور زیاہ کو دونوں کو بٹھا کے کہا کہ میں تم دونوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو جب ہم بیٹھے تو انہوں نے پہلے میرے سے شروع کیا اچھا میرے والد بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ تو انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں کی اور اس میں سے ایک آج یہ تھی کہ زیاہ کا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اب تمہارے ہزبند ہیں اور تمہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور تم میرے تک کوئی بھی شکایت نہیں لاؤگی کبھی بھی ان کی اور پھر انہوں نے زیاہ سے بات کی اور ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں بیٹا بنایا ہے اور یہ کہ حدیث مجھے پوری پتہ نہیں صحیح یاد ہے کہ نہیں لیکن انہوں نے یہ حدیث انہیں کوٹ کی تھی کہ عورت جو ہے وہ کیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی تو اس لیے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھوں اور انہیں یہ کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ درگزر کا معاملہ رکھیں اور الحمدللہ انہوں نے بھی ابو کی اس بات کو یاد رکھا اور میں نے بھی اور پھر یہ کہ جب دو لوگ ایک جگہ رہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات اختلافی نہ ہو ہوتی ضرور ہے کئی چیزوں میں آپ کی اور ان کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہ ہوا اگر کبھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو میں نے اگر ان کی بات ٹھیک تھی یا وہ اپنی بات پر سٹریس کرتے تھے تو میں کہتی تھی آپ مجھے بتائے آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں تو اگر وہ مجھے کنونس کر لیتے تھے تو میں نے کبھی بھی نہیں نہیں کیا آگے سے ہمیشہ مان لی بات کہ ہاں یہ بات ٹھیک کی ہے بالکل اور اگر میری کبھی کوئی بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں آرام سے بہت محبت کے ساتھ بتایا کہ میں اس اس وجہ سے یہ بات کہتی ہوں تو انہوں نے بھی کبھی نہیں نہیں کیا ہمیشہ مانی ہے بات تو آپ اس میں ڈسکس کرنے سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں یہ جو آخری بات اس نے کی بڑے کام کی ہے کہ آپ اس میں ڈسکس کرنے سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر شہر کو بیوی کی کوئی بات نہ گوار گزرے تو شہر موڈ آف کر جاتا ہے اور پھر وہ بولا نہیں چاہتا اس کا دل ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی وجہ سے موڈ آف ہو تو یہ مجھے منائے بیوی یہ کہتی کہ میری انہ کا مسئلہ ہے میں کیوں مناؤں تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لیک اف کمیونکیشن پھر بڑھتی چلی جاتی اور جب کمیونکیشن نہیں ہوتی تو فاصلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات خطرناک حد تک بڑھ جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگرچہ غلطی دوسرے فرد کی ہو لیکن آگے بڑھ کر منانے میں کبھی بھی دیر نہ کریں اور کبھی اسے اپنی انہ کا مسئلہ نہ بنائے اور کبھی انہ بہت آڑے آئے بھی تو سوچیں میں تو اللہ کے لئے کر رہی ہوں اور جب اللہ سے جزا لینی ہے تو پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض باتیں جو آپ کہنا چاہیں اپنے شوہر سے اور زبان سے نہ کہہ پائیں تو کلم کا سہارا لیں کلم کا سہارا بہت مفید سہارا ہے اور اس میں بعض اوقات زبان سے آپ بہت سی چیزیں مثلا تعریف کے کلمات آپ کہنا چاہیں تو شوہر کہا ہاں اب تم خوش آمت مت کرو میری تو ہو سکتا آپ ڈسکریج ہو جاں اور آگے نہ بڑھ سکیں اور بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے لیکن شوہر اور بیوی کے تعلقات میں جھوٹ تو نہیں لیکن یہ کہ اگر دل میں نہیں بھی کوئی خاص جذبات تو تلخ گھونٹ پی کر جذبات کا اظہار کریں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے حق میں بہت مفید ثابت ہوں گی تو یہ نسخہ جو ہے یہ زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دے گا کہ دوسرے کی جو خوبیاں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر ہو یا بیوی دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور ہوتی عموماً جب ہم کسی کے بارے میں غصہ میں آتے ہیں اس کی ساری خوبیوں کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور صرف خامیوں اس کی نظر آتی ہیں ایسے میں انصاف سے کام لیتے ہوئے کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کر لینا جو واقعی اس کے اندر ہو اسے تلاش کر کے اور سچے قسم کی وہ تعریف جو ہے جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بیچ میں خراب سی چیز آئی ہے وہ بالکل ایسے دور چلی جائے گی گویا کبھی ہوئی بھی نہ تھی